بسم اللہ الرحمن الرحیم مارکٹ کے اوپر اپنا ڈیلی ویو دینے والا ہوں ڈیٹ اجناب 30 مارچ تو سب سے پہلے مارکٹ کی سمبری چیک کر لیتے ہیں اس کے بعد چلیں گے چارٹ کی طرف آپ کے سامنے میں نے مارکٹ کی ڈیلی سمبری آپن کی ہوئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں مارکٹ کے اندر جو بیرش اٹیک دیکھا گیا ایک بلٹ بات دیکھا گیا مارکٹ کے اندر مارکٹ نے جو اپنی کلنگ دیکھیں گے جس کی ایسے مارکٹ نے اپنے لوگ بنایا 44300 15 کا بنایا اس وقت تک مارکٹ نے تقریبا بارہ سو پوائنٹ مارکٹ نے جو ہے ٹوال انڈر سکھ پوائنٹ مارکٹ نہیں لوس کر چکی تھی لوس کر چکی تھی ان لاسٹ میں جو آخر کے اندر مارکٹ کے اندر جو ہے جو کلوزنگ ایجسٹ ہوئی ہے وہ 44431 کے پاس ہوئی ہے مارکٹ نے جو آورال پوائنٹ لوز کیے ہیں 1089 پوائنٹ مارکٹ نے لوز کیے ہیں جو کہ بنتا ہے ٹو پوائنٹ 39% مارکٹ کے اگر وولیم کی بات کریں تو مارکٹ کے اندر جو وولیم جنریٹر ہیں وہ 316.16 ملینز کے مارکٹ کے اندر وولیم جنریٹر ہیں کافی ہائیسٹ وولیم لگے ہیں جو کہ ایوریج ویکلی وولیم 295.99 ملینز سے کافی زیادہ ہائیسٹ رہے ہیں ہم کمپنیز کی بات کریں جناب کمپنی جو اپ رہی ہیں صرف جسٹ 5 رہی ہیں 89 کمپنیز ڈاؤن رہی ہیں جو 6 کمپنیز جو انچینج رہی ہیں سب سے زیادہ ڈکلائن نظر آیا جنب وہ ٹی آجی کے نظر آیا جس نے 132.90 منس 132.90 پوائنٹس ایڈ کی ہیں ڈکلائن کے اندر اس کے بعد لکی سیمنٹ کا آتا ہے جس نے منس 58.49 کی ہیں اس کے بعد جنرے آتا ہے ایم سی بی بینک کا آتا ہے جسے منس 47.83 کی ہیں اس کے بعد جنرے آتا ہے وہ حبک پاور کا آتا ہے جسے منس 40.89 وہ رکھاتے ہیں میں کچھ حالا ہے پاکستان passatا پیکس کے بعد ہے فعہ السلام یہ سنسل مسئلہ جیسے سائلہ ایس کی مطلبیو کچھертوں لے جو رکھے ہیں چارٹ کے اوپر کیا پوشن بن رہی ہے مارکٹ کے اوپر جی جنب آپ کے سامنے میں نے ڈیلی چارٹ اوپن کیا ہوا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی سٹرونگ بیریش کنٹل جو ہے وہ اپیر ہو رہی ہے کافی لائچ سائز ہے اور سائز بھی کافی بڑھا ہے جو کہ اس بات کو انٹیکیٹ کر رہا ہے کہ سیلنگ پیشن جو ہی کافی زیادہ رہا ہے چارٹ فارموشن کے حساب سے مارکٹ کے پاس جو سپورٹ جنب آپ نیسٹ سپورٹ بنتی ہے مارکٹ کے پاس وہ یہ لیول ہے 43,980 کا مارکٹ کے پاس جب نیسٹ سپورٹ جنب وہ 43,980 کی سپورٹ ہے چارٹ فارموشن کے حساب سے اگر میں ویکلی بیس کی بات کروں ویکلی چارٹ کی بات کروں تو میں آپ کے ساتھ ڈسکر کر چکا تھا چارٹ کے اندر ویکلی ریپورٹ کے اندر کہ آپ کو ڈپ کی اوپر بائی کرنی چاہیے اور جو آپ کو ٹارگٹ بتایا تھا میں نے ڈپ کے اوپر بتایا تھا تقریباً 44,900 سے 800 کا لیکن مارکٹ اس سے بھی نیچے آ چکی ہے اور مارکٹ جو تقریباً اپنے بوٹم کے اوپر ویکلی بوٹم کے اوپر ٹریٹ کر رہی ہے جو کہ بنتا ہے 44,150 مجھے مارکٹ سے ایکسپیکٹیڈ ہے مارکٹ جو ہے 44,150 سے ریباؤنڈ ہوگی اگر 150 سے نہیں ہوگی تو یہ جو نیکسٹ سپورٹ جو بتایا ہے آپ کو میں نے چار فارموشن کی حساب سے 44,000 سوری 44,000 کے آس پاس جو ہے مارکٹ جہاں سے ریباؤنڈ ہو جائے گی تو انشاءاللہ بائین کے اوپر رہیے گا کل بائنک کیجئے گا اور جو ریلی باتا ہے 44,150 سے لیکن ہے 44,000 کے آس پاس بائنک کرنا چلو کرجئے گا انشاءاللہ آپ کو پروفٹ ہوگا اور سٹوکس بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں کون کون سو سٹوکس میرے حساب سے جو ہیں بوٹم کے اوپر ہیں اور یہاں سے ان کے چانسز کافی زیادہ چانسز ہیں اوپر جانے کے ان میں نمبر ون جو ہیں نیٹسول ہیں نیٹسول کی وجہ سپورٹ لگتی ہے 206 سے 202 202 سے لے کے 206 کی سپورٹ ہے وہاں سے نیٹسول جو ہے ریباؤنڈ ہو سکتا ہے تو نیٹسول پر نظر رکھئے گا اور سیکنڈ سٹوک تو آپ کو بتا چکا ہوں گروپ کے اندر بھی میں مغل مغل جو ہے 87-88 کے اوپر اچھی سپورٹ اکتا ہے وہاں سے وہ ریباؤنڈ ہو سکتا ہے اور ویکلی چارٹ کے اوپر مجھے وہ 103 سے لے کے 105 کی سپورٹ دکھا سکتا ہے ریزیسٹنس دکھا سکتا ہے تو میں مغل نیٹسول اور تیز تھرڈ سٹوک جو ہے جنا وہ پیل پاک ریٹرون وہ آپ کو بائنگ سجیسٹ کروں گا کہ یہ تینوں سٹوک اپنی ویکلی بوٹم کے اوپر ہیں یہاں بائنگ کیجئے گا انشاءاللہ یہاں سے ریباؤنڈ ہوں گے یہ تھے تینے سٹوک اور یہ تھا انڈیس کا آورال ویو چپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا شبہ برات کی رات میں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ